میرا نام ڈاکٹر زیاودین افریدی ہے میں کنسرکل سنجنل رسیسٹرن پروپیسر میں خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹر اور خیبر میڈیکل کالیج پر شاہد میں میں ایک بات پتاتا چلوں کہ میں پیٹی آئی کا اور عمران خان کا بہت بھی زبردست حانی رہا ہوں میں تبدیلی کا حانی رہا ہوں اور تبدیلی کی خاطر میں نے تقریباً دو ہزار گیارہ بارہ سے میں باقاعد ان کے لیے کمپین کرتا رہا ہوں اور بیگراؤنڈ میں رہ کے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے جنئرز کو اپنے سینئرز کو اپنے گاؤں میں آگے پیچھے سب کو میں کننس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ عمران خان شاید تبدیلی لے آئے گا تو ہمیں اس کی تبدیلی کا ساتھ دینا چاہیے میرے فیس بک کے پرانے پیجز آپ دیکھ لیں دوہزار بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک میں کافی ان کی تعریفیں اور ان کی سکیلی کی جب ان کی اقدامات شروع ہوئے تو ہمیں بہت امید ہو چلی تھی میں خود باہر کے مرک میں چلا گیا تھا مایوس ہو کہ جب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان کی تبدیلی کامیاب ہونے جا رہی ہے تو میں واپس آگیا بہت بڑی عالی نوکری اور بہت عالی تنخواہ چھوڑ کرنا واپس نہ آیا لیکن جب یہاں پر میں آیا پھر بھی میں نے اپنی مقدور کوشش کی ہے کہ میں اپنی اپنا حصہ ڈال سکھوں میں نے پچھلی حکومت میں شہرام خان ترکئی ہیلتھ منسٹر تھے عابد مجید صاحب ہیلتھ شیکریٹری تھے اور باقی جو عرباب اختیار تھے میرے کافی جانے والے پی ٹی آئی کی اکیوٹروں نے پچھلی میں بھی تھی اور اس میں بھی ہے میں نے اپنی برپور کوشش کیا کہ میں ان کے ساتھ میں اپنے سب ڈاکٹر بھائیوں کا بہنوں کا جونئرز کا سینئرز کا وائی ڈی اے پی ڈی اے اور ہمارے سینئر کنسلٹنس ہیں نہ صرف خیبر بختنخواہ کے ڈاکٹر بلکہ پورے پیارے ملک پاکستان کے سب عزیز اور مختورم ڈاکٹر صاحبان کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہو جنہوں نے میرے ساتھ یک جہتی اور خیر سگالی کے پیغامات دی ہیں اور مجھے برپور تعاون کا یقین دلائیا اس کے علاوہ بہت سے معززین بہت سے معزز سیاستان اور پارلیمنٹیرینز میرے پاس فردن فردن آئے اور انہوں نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلائیا جن میں سے بلخصوصی طور پر میں جن لوگوں کا شکریہ دا کروں گا ان میں اکرم خان درانی صاحب ہیں میڈم نگت اور اگزئی ہیں سردار بابک صاحب ہیں خوشدل خان صاحب ہیں احمل ولی خان صاحب ہیں انعیت اللہ خان صاحب ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں اور امیر جماعت اسلامی جناب سراج علق صاحب کبھی میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے فون کر کے پر خصوص میری عیادت کیا اور مجھے اپنی پرپور تعاون کا اور پرمینداد کا یقین دلائیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس عوام کیلئے اس ڈاکٹر برادری کی عزت کی خاطر کر رہے ہیں عوام کو بہترین صحت کا نظام دینا ہمارا بھی نسبلین ہے لیکن ہم پر اگر خیصلے مسلط کیے گئے آئی ایم ایف کے کہنے پر اور ہمارے ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے ساتھ ایک ایسا کلوار کھلنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ ہلت ریفارمز ایکٹ کیا ہے جتنا کلوگ ایٹم بم کو سیکریٹ رکھتے ہیں اتنا ہی انہوں نے اس ایکٹ کو سیکریٹ رکھا ہوا اور میں لوگوں سے فردن فردن چیف سیکریٹری سے ملا ہوں ہیلت سیکریٹری سے ملا ہوں آشام نام اللہ کے دفتر میں پرسوں میں نے ساڑھے چار گھنٹے گزارے ہیں اور انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا ہیلت سیکریٹری کے ساتھ نہ ملا ہوں اور باقی بھی کافی میرے دوست ہیں جانے والے ہیں اپنے ذاتی تعلق کرنا سب لوگوں سے ملا ہوں لیکن کسی کو کچھ نہیں معلوم نہ ہمارے ساتھ کسی نے تعاون کیا باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ درنے والے دن وعدہ کیا تھا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے پارلیمانی کمیٹی بنیں گی میں مشکور ہوں اپوزیشن کا خیبر پختنخاہ اسمبلی کی اپوزیشن تمام پارٹیوں کا تمام پارٹیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں باہد لوگ یہ ہیں اور حکومت کی ایوانوں میں کوئی کسی کے کان پر جوہ نہیں رنگ رہی ہے میرے اپنے ذاتی دوست جو اس حکومت میں ہیں ابھی تک انہوں نے میرے حال تک نہیں پوچھا اس اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نیکدار جو اس وقت واقعے میں بھی تھے کل شام جب میرے ضدقوب کر رہا تھا یہ اس وقت کھڑا تماشا دیکھتا رہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فوراں بھاگ گیا کس نے اس کی شکل نہیں نہیں کیا ہمارے ساتھ سارے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز محفوظ ہیں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں میں حق کی خاطر کڑا ہوں اور میرا ایمان بھی نہیں ڈگمگایا اور میری حمد بھی قائم ہے مجھے میرے والد کی طرف سے میرے خاندان کی طرف سے میرے دوست احباب کی طرف سے اور ہر جگہ سے مجھے برپور تعاون اور اس کی یقین نہانی کرائی گئی ہے اور مجھے یہ یقین دلائی گیا کہ میں حق پر کڑا رہوں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے اور میرا پیغام عمران خان صاحب کو بھی عمران خان صاحب بس کرے ان ریلوپٹوں کو ہمارے سر سے ہٹائے خدا کا خوف کرے ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ان ریلوپٹوں کے ہاتھ تو ہمارے ساتھ کھلوار کھلے مہربانی کریں اپنے برکی کو پارسل کریں واپس امریکہ وہ ستر سال کا بڑا ہے میں اس کی مزید ہم اس کی بیستی نہیں کرنا چاہتے ہم نے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا تھا ایک بے ضرر طریقے سے وہ ہم نے ریکارڈ کروا دیا اور ہم آئندہ بھی حق کی خاطر کڑے رہیں گے ہم کو جکانا دبانا یا خریدنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کوشش کر کے آزما کے دیکھ لو انشاءاللہ آپ کو مایوسی ہوگی